اسلام علیکم دوستو آج 18 جولائی 2022 ہے اور آپ سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سترہ طریق کو سپریے کریں گے فائٹو فکس کا یعنی کہ نیفتھلین ایسٹی کیسڈ کا تو سترہ کو ایسا ہوا ہے کہ ہم نے پچھلے ٹائم سپریے کرنی تھی شام کو اور بارش آگئی بہت زیادہ بارش ہے اس سیزن کی جو سب سے تیز بارش ہے باقی سب بارش ہیں ایک طرف اور جو سترہ کو جو شام کو آئی ہے بارش وہ ایک طرف اور اس وجہ سے پھر ہم نے سپریے نہیں کیا تو اب یہ ہم سپریے کر رہے ہیں آج جب انہیں تین اکڑ پہ کریں گے اور اس کے بعد پانچ اکڑ بکیا جو ہیں ان پہ کریں گے تو یہ چھیک نال ہے اور دو اکڑ وہ ہیں علیدہ وہ اس میں اس کو اس کے بعد کریں گے سپریے اور یہ چھیک نال کے لیے ہم نے ہم پچاس میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے جو ہے فائٹو فکس یا نیفتھرین ایسٹک ایسڈ وہ جو ہے سپریے کر رہے ہیں یہ نیفتھرین ایسٹک ایسڈ ہے بنیادی طور پہ اور اس پروڈکٹ کا نام فائٹو فکس ہے اصل میں اس کے اندر نیفتھرین ایسٹک ایسڈ ہے تو اب نیفتھرین ایسٹک ایسڈ کا جو ہے ہم سپریے کر رہے ہیں اور تقریبا 37.5 میلی لیٹر چھیک نال کے لیے ہم نے سپریے کیا ہے پچاس میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے اگر بنائیں تو وہ چھیک نال کا اتنا بنتا ہے تو اس لیے اور ہم اس میں کافی دوست ہم سے پوچھتے ہیں جیسے پچھلے ہی ویڈیو میں ہیڈلین ملٹی والی ویڈیو میں کافی لوگوں نے پوچھا اور اسی طرح کچھ دوسری جیسے کہ کام کوزیلوفوپ اور جو ہے گلائفوسیٹ والی ویڈیوز جو تھیں ان میں بھی پوچھا لوگوں نے مقدار پوچھتے ہیں تو میں واضح طور پر یہ آپ کو بتا دوں کہ جو نیفتھلین ایسٹی کے سیڈ ہے یہ کئی ناموں سے کئی کمپنیوں کے پاس ہے یہ سٹیڈک کمپنی کا ہے نیفتھلین ایسٹی کے سیڈ فائٹو فکس کے نام سے اس کے علاوہ بھی کچھ کمپنیوں کے پاس ہوگا وہ آپ خود ہی دیکھ لیں تو کئی اور ناموں سے بھی مل جاتا ہے اس میں پلین افکس بھی ہے جو کہ نہیں مل دا تو فائٹو فکس ہی عام طور پر مل دا ہے اور جو ریٹ پوچھتے ہیں دوست تو اس کا ریٹ ہے اٹھائی سو روپے کے حساب سے مجھے ایک ششی ملی ہے اور اس ایک ششی میں ہے جو ہے سو میلی لیٹر جو ہے لیکوڈ ہے جو کہ ہم دو اکڑ پر استعمال کریں گے پچاس پچاس میلی کے حساب سے پالا اکڑ کے حساب سے تو یہ ہم اٹھائی سو روپے کے حساب سے اگر دو اکڑ پر کریں تو ہمیں سو ایک سو پچیس روپے فی اکڑ خرچاتا ہے صرف اور صرف اور اس کا مقصد جو ہے اس کا مقصد ہے کہ جب ہم اس کو سپرے کریں تو یہ ہارمون ہے تو یہ اس کو پودے پھل اٹھانے پر مجبور کرتا ہے اس کا رجحان جو ہے اس کا کریکٹر ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ اس کا جس طرح کہتے ہیں نا کہ عادت یا کسی بندہ کی نیچر جو ہوتی ہے تو وہ پودے کی کپاس کے نیچر ہی ایسی بنا دیتا ہے کہ وہ پھل اٹھانے لگ جاتی ہے وہ اس چیز اس کا کردار ایسا بنا دیتا ہے تو یہ ہارمون ہے اور ہارمون سے ہی ہر چیز جو ہے کنٹرول ہوتی ہے تو یہ پودے پھر اس پر مجبور کرتا ہے جیسے کہ ہم زیادہ کھائیں تو مٹاپا ہمیں ہو جاتا ہے اور اسی طرح کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جسم کے اندر جو کہ ہم آٹومیٹکلی کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں انسانوں میں اگر دیکھیں تو تو مطلب اس طرح کا ایک مثال ہے تو پودوں میں اب پودوں کو کیسے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہونا ہے یا انہوں نے پھل اٹھانا ہے یہ ہارمون سے پتا چلتا ہے ہارمون ایک طرح سے اس کا دماغ ہے اور ہم وہی ہارمون اس میں سپریہ کر رہے ہیں اگر نیفتل نیسٹیک ایسٹ اس میں زیادہ ہوگا تو وہ پھل زیادہ اٹھائے گا پھول زیادہ لے گا تو میرے دوستو یہ دیکھیں آپ ہم نے اسی پہ تیلے کی سپریہ بھی کی تھی یوریا ساتھ ملا کر اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے ہیڈلین ملٹی کی سپریہ یہیں سے شروع کی تھی تو اس کو جب تک ہماری ہیڈلین ملٹی کی سپریہ ختم ہوئی ہے کیونکہ درمیان میں بارشیں آگی تھیں جڑی بوٹیاں آگی تھیں تو وہ بھی ہم طرف کرنے میں لگ رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے تیلے کا اٹھائک ہو گیا تو تیلے کی سپریہ بھی ہم نے شروع کر دی اور کرتے کرتے جب اس پہ ہم نے سپریہ کرنا تھا تیلے کا اور ساتھ میں ہی بارش کے وجہ سے پتے پیلے تھے تو یوریا بھی ملا دی دو کلو فی اکر کے حساب سے جو کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے اور پھر یہ جو پونے تین اکڑ ہیں ان میں پھر ہم نے دوبارہ ہیڈلین ملٹی کا دوسرا سپریہ بھی کر دیا تھا تو اس پہ دو سپریہ ہو چکے ہیں ہیڈلین ملٹی کے اور ہم نے ملا کر کر دیا تھا ہیڈلین ملٹی کو اور تیلے کی سپریہ جو تھی نائٹن پیرم انسٹنٹ سوپر کے نام سے اس کو اور دو کلو یوریا فی اکر کے حساب سے ملا کر سپریہ کر دیا تھا اس طرح اس پر دو ہیڈلین ملٹی کے سپریہ ہو چکے ہیں اور اب یہ اس پہ ہم نیفتلین ایسٹک ایسڈ اب سپریہ کر رہے ہیں اب اس پہ سپریہ کر کے پھر بکیہ زمین پہ بھی ہم اس کو سپریہ کریں گے اور آپ دیکھیں گے یہ تقریبا پانی جیسا ہے بالکل نظر آ رہا اور ہم نے چار جو ہیں بنائی ہیں اس کے لیے چار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بوتل جو کٹی ہوئی ہے چار مگ کہ لیں یا کپ کہ لیں یا جو بھی ہے چار گلاس کہ لیں یہ گلاسیاں کہ لیں چار گلاسیاں جو ہم نے بنائی ہیں تو چار ہی ٹینکیاں ہم چھے کنال پہ لگائیں گے اور بیس لیٹر کی ٹینکی ہے تو اسی لیٹر پانی ہم چھے کنال پہ لگا رہے ہیں اور اب جب ہم دو اکڑ پہ بکیاں پہ جو سپریہ کریں گے جو کہ پورے اکڑ کے حساب سے ہم بنائیں گے تو اس میں ہم پانچ ٹینکیں لگائیں گے بیس لیٹر والی سو لیٹر پانی میں ہم پچاس میلی لیٹر یہ جو ہے نیفتھلی نیسٹری یا فائٹو فیکس ڈال کے سپریہ کریں گے اور آپ دیکھیں گے اس کا سب سے بہترین جو ہے آپ کو فرق پتا چلے گا کہ اس کے پتے الٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب آپ اس پر سپریہ کرتے ہیں تو کچھ ہی دیر میں ایک دو گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے جتنا بھی ٹائم مطلب اس کو اثر میں لینا ہے تو اس کا جو ہے پتے جب اثر اس کا شروع ہوگا تو پتے اس کے الٹے ہونے شروع ہو جائیں گے دھیلے پڑ جائیں گے کچھ تو ایسے لگے گا جیسے کہ پودوں میں کچھ حل چل ہو رہی ہے مطلب پریشان ہونے کی بات نہیں ہوگی وہ صرف ایک درہ سے ری سیٹ ہو رہا ہوگا اس کے بعد دوبارہ سے وہ صحیح ہو جائیں گے ایک دو دن میں ہی اور اور آپ کے پودوں پھر پھول اٹھانے لگ جائے گا تو ہم نے آج صبح یہ سپریہ کی ہے اور یہ جب ویڈیو ہمیں جو اپلوڈ کر رہا ہوں جو اس میں ہم آپ کو بتا رہا ہوں یہ بارش آ چکی ہے اس کے درمیان اس کے بعد ہم نے جب سپریہ ہم نے مکمل کی ہی تھی پونے تین ایکڑ تو اس کے آدھا گھنٹے بعد بارش آ گئی تو میرے بھائی نے جو یہ ہمیں سپریہ کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ جہاں پہ ہم نے پہلے سپریہ کی تھی جو چھے کنال یہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں جس جگہ پہ ہم نے سپریہ کی ہے تو یہاں پہ کیونکہ اس کو کافی دیر ہو چکی تھی ڈیر سے دو گھنٹہ بلکہ زیادہ ہی ہو چکا تھا کیونکہ اس کے بعد دو ایکڑ اور بھی سپریہ کیے تھے اور اس کے آدھا گھنٹہ بعد سپریہ ختم ہونے کہ آدھا گھنٹہ بعد بارش آئی تو اس طرح اس کو کافی کچھ ٹائم مل گیا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ میں تو سائٹ پہ نہیں تھا میں تو چلا گیا تھا ویڈیو بنا کر تو کچھ دیر میں تو وہ بتا رہے تھے کہ اس کے پتے جو ہیں تھوڑے تھوڑے وہ کم لائے ہوئے تھے تھوڑے سے الٹے ہونے شروع ہو رہے تھے تو امید ہے بارش بھی آئی ہے اچھی خاصی تو نہیں کہہ سکتے نورمل آئی ہے تو اثر اس کا شروع ہو چکا تھا اور پھر آپ کو انشاءاللہ اس کا ریزلٹ بعد میں دکھائیں گے تو امید کرتے ہیں کہ بارش کا کچھ وقفے سے آئی ہے دو تین گھنٹے مل گئے ہیں ہماری سپرے کو تو جہاں پہ جو کے انڈ پہ بھی ہوئی ہے اس کو بھی تقریباً آدھ گھنٹہ گھنٹہ مل گیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اتنے میں اس پہ اثر ہو چکا ہوگا اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کی ڈوز تیس میلی بھی اگر کر دیں فی اکڑ کے حساب سے تیس میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے تو بھی یہ ہم ڈوز ٹھیک ہے اس میں کچھ کم ڈوز نہیں ہے لیکن ہم نے پچاس میلی لیٹر کی تھی تاکہ ہم نے پہلے سپرے بھی نہیں کیا ہوا اور دوسرا پچاس میلی لیٹر بھی ہم کر سکتے ہیں کیونکہ اس پہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہدایات وہ پچاس میلی لیٹر ہی کی لکھی ہوئی ہیں اور کچھ دوست تیس میلی لیٹر بھی کرتے ہیں تو یہ وہ بھی بالکل صحیح ہے تو ہم نے پچاس ہی کیا کیونکہ بارش کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو اس کا اثر جلدی ہو جائے گا تو یہ سوچ کر بھی ہم نے کچھ دوست پوری رکھی پچاس میلی لیٹر تو اس کے ساتھ ہی دوستو آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں اور ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ کو اس کا ریزلٹ بھی دکھائیں گے اور کافی عرصہ سے ہم نیفتھلی نیسٹریک ایسڈ ہی جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو کے طور پر لکھ رہے تھے ڈسکرپشن میں اور وہ نیکسٹ ویڈیو ہماری آ نہیں رہی تھی تو اس کے لئے ہمیں بہت معذرت کیونکہ درمیان میں بارشیں شروع ہو گئیں اور درمیان میں ہی اس بارشوں کے وجہ سے جو ہے جڑی بوٹیاں اگائیں تو ان کو دلف کرنے میں ٹائم لگ گیا گوڑی پہلے کی اس کے بعد سپرے کی جڑی بوٹیوں کی پھر جو ہے اب وہ کنٹرول میں ہیں اور پھر تیلے کا اٹیک ہو گیا ایک دو دن اس میں لگ گئے تو اب آپ کو جو ہے یہ نیفتری نیسٹیک ایسڈ کا بھی ہم نے سپرے کر کے دکھا دیا اور اب اس کا ریزرل بھی انشاءاللہ ہم دکھائیں گے آپ کو شکریہ دوستو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تھانکیو بیری مچ